شادی کے بینہ تو زندگی ہے دوری ہے اسلام میں شادی فرض ہے اور میرے نبی کی سنت ہے شادی کرو گے نا تو آڑی اولاد ہوئے گی تو آڑی نصر چلے گی ہر بندہ ہی شادی کرتے ہیں یہ چاہا تو اندھی ہے عورت بھی چاہا تو نہیں ہے بندے بھی چاہا تو اندھی ہے یہ تو کنٹروورسلی بیانات ہیں ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان قوم کیا چیز ہے السلام علیکم ناظرین آپ کا میز بن حافظ فیصل آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں فائک نیوز اللہ یوسف زہی کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شادی کیوں کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بغیر شادی کے لوگ اپنا پارٹنر جو ہے وہ کیوں نہیں چوز کرتے تو آج ہم ایک پبلک پلیس کے اوپر موجود ہیں تو لوگوں سے اس کے جاری کردہ بیان کے بارے میں ہم رائے جانے گے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کل ایک بیان آیا ہے ملالا یوسف زہی کی طرف سے کہ شادی کے بھی غیر بھی تو انسان رہ سکتا ہے تو کیا کہیں گے یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی بیان ہے مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں اور غیر اسلامی ہے آل اسلام میں شادی فرض ہے اور میرے نبی کی سنت آئیے ایسے بھی تو ہمارا ایک کلچر ہے نا اگر باقی مذہب کو بھی دیکھیں تو کچھ مذہب میں شادی ہے یہ تو انہوں نے ویسے بے وکوفی کی ہے نوبل پرائز ان کو دے دی ہے پر ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے کیا کرنا ہے سنت کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں اتنے طریقے بتائیں زندگی گزارنے کے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شادی کے بینا تو زندگی ہے دھوڑی ہے لالا یوسف زہی کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ سمجھ نہیں ہے دی لوگ شادی کیوں کرتے ہیں تو کچھ بتائیں گے اس بارے میں گلے کے نبی پاگ دے سنتے انہیں بیان جڑے دیتا ہے نا وہ گلد دیتا ہے میشہ جو شادی کرو گے نا تو آڑی اولاد ہوئے گی تو آڑی نصر چلے گی جے تو سی مزے کہ اولاد نو بیکھو گے نہیں پیار نہیں کرو گے تے پھر کیونے زندگی بسر ہوئے گی کلے بندے دی زندگی کوئی نہیں ہے گی جنہیں تک میاں بی بی نانا ہوئے انہیں تک زندگی سہی بسر ہو جاندی انہیں جڑا بیان دیتا ہے نا انہیں گلد دیتا ہے بہرحال اے نبی پاگ دی سنتے ہر بندہ ہی شادی کرتے ہیں یہ تو چاہت ہوں دی اے عورت بھی چاہت ہوں دی بندے بھی چاہت ہوں دی بیان آیا ہے ملالا یوسف زہی کی طرف سے کہ شادی کے بغیر بھی تو لوگ رہ سکتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جوڑے کے ساتھ ایک جوڑا بنا کے کہ وہ بغیر شادی کے ایک پارٹنر چوز کر سکتے ہیں تو کیا ردہ حمل ہے آپ کا اس بارے میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ سرا سرا غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان قوم کیا چیز ہے اس کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم پردے والے لوگ ہیں لڑکی کا کام اپنے گھر میں پڑھائی میں ہے اس میں بھی پردے میں رہنا چاہیے اس میں کم سے کم ہماری عزت ہے ہمارے ماں باپ کی حصد ہے ہمارے بہن بھائیوں کی حصد ہے شادی کے بغیر بھی لڑکی لڑکا کٹھے رہ سکتے ہیں یہ شادی کارکہ ہی رہنا چاہیے کیا خیال ہے اس بارے میں نہیں شادی کے بغیر تو نہیں رہ سکتے جہاں تک میں نے دیکھا تو ابھی تک تو میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی شادی کے بغیر رہ سکے شادی کروا کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں شادی کروانی ہیں بڑا شور ہوتا ہے شادی کروانی ہیں موسیقی ملالا یوسف زہی کی طرف سے کل ایک بیان آیا ہے کہ وہ شادی کے غیر بھی بندہ رہ سکتا تو کیا کہیں گے لیکن یار یہ تو کنٹروورسلی بیانات ہیں ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے